السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چند جانوروں کے گوشت کھانے کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں مثلا اونٹ کا گوشت کھانا کیسا ہے بچڑے کا گوشت کھانا کیسا ہے بکری اور بکری کا بکری کا گوشت یا اسی طریقے پر گائے بیل وغیرہ کا یا ایسے ہی حرن وغیرہ کا ان کا گوشت اگر کوئی خواب میں کھاتے ہوئے دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو چینل پر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کی دیں پہلا خوابیں اونٹ کا گوشت کھانا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اونٹ کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا گوشت کھایا ہے اسی قدر دشمن کا اس کو مال ملے گا اور اس کو یہ استعمال کرے گا یعنی اونٹ کا گوشت خواب میں کھانا اچھا ہوتا ہے یہ خواب اچھا ہے دوسرا خواب ہے بچڑے کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بچڑے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے کی جائدات اور پروپٹیز کھائے گا اس کو ہڑپ لے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے کوئی باپ نہیں چاہتا جو باپ ہے ریل میں وہ اپنے بیٹے کی پروپٹی یا جائدات کو ہڑپ لے تو اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہ سے اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرے نمبر تین بکری یا بکرے کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنا آپ کو بکری یا بکرے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال اور نعمتیں خوب حاصل ہوں گی یعنی یہ خواب بہت اچھا ہیں اللہ کی جانب سے اس پر انائتیں اور برکتیں نازل کی جائیں گی نمبر چار بھیڑ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بھیڑ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت کا وارث بنے گا یعنی کسی عورت کا انتقال ہوگا اور اس عورت کے انتقال کے بعد اس کو اس کی وراست اور پروپٹی میں سے حصہ ملے گا یہ بھی خواب غنیمت ہے یعنی برا خواب نہیں ہے نمبر پانچ مرغ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عجمی شخص سے عجمی مرد سے مال حاصل کرے گا یہ عجمی مرد کون ہیں جو عربی نہیں ہوتے جو عرب ممالک کے رہنے والے نہیں ہوتے ان کو عجمی کہا جاتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا کسی عجمی یعنی غیر عربی سے مالی فائدہ حاصل کرے گا نمبر چھے ہرن کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ہرن کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا گوشت کھایا ہے خواب دیکھنے والے نے اتنی ہی خوبصورت اس کو دلن اور بیوی ملے گی یعنی اچھا خواب ہے خواب میں ہرن کا دیکھنا اور ہرن کا گوشت کھانا یہ اچھا ہوتا ہے نمبر ساتھ گائے اور بیل کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گائے یا بیل کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خیر اور برکت حاصل ہوگی خواب دیکھنے والے کیلئے خواب خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا نعمتیں اور نوازشیں اس کے اوپر نازل ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف جانوروں کے گوشت کھانے کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ